اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اس پاک رب جلیل کی رحمت کے سائد علیہ ہوں گے آپ تمام دوستوں کو آپ کی پسندیدہ چینل اسلامی قدم میں خوش آمدید کہتا ہوں ناظرین آج ہم بہت خاص اور مجردی وظیفہ لے کے آئے ہیں آج کا ہمارا موضوع ہے نیک اور سالیہ رشتے کے لئے وظیفہ میرے وہ بہن بھائی جو پریشان ہیں ان کو رشتہ نہیں مل رہا ان کے مطابق نیک رشتہ معاشرے میں انہیں نہیں مل رہا تو وہ یہ وظیفہ لازمی کریں ان شرطہ رشتہ خود چل کے ان کے گھر تک آئے گا ان کی دھلیس تک آئے گا یہ بہت ہی مجرب اور ازمایا ہوا وظیفہ ہے جس شخص نے بھی یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کیا ہے اس نے اس کے سو فیشن اتائج اور فضلات سے فائدہ اٹھایا ہے دوستوں کوئی بھی وظیفہ کیا کریں کوئی بھی عمل کیا کریں وہ یقین کامل کے ساتھ کیا کریں کیونکہ جب تک پختہ یقین کے ساتھ تو سمار اس وظیفے اس ورد کو نہیں کریں گے آپ اس عمل کی سو فیشن اتائج فضلات اور برکات سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں گے ناظرین عمل کی جانب جانے سے پہلے بتاتا چاہوں کہ اس کی اجازت عام ہے ہر عام اور خاص شخص اس عمل کو کر سکتا ہے خصوصی اجازت کی عرورت نہیں ہے آئیے وظیفے کی جانب چلتے ہیں دوستوں وظیفہ قرآن پاک کی دو صورتوں پر مشتمل ہیں جو آپ نے ملاکے پڑھنی ہیں پہلے ہم قرآن پاک کے 28 سپارے میں چلے جاتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے 28 سپارے میں آ چکے ہیں دوستوں قرآن پاک کے 28 سپارے میں سور ممتحانہ موجود ہے آپ نے اس کو 7 مرتبہ پڑھنا ہے 28 سپارہ سور الممتحانہ کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے اس کے بعد دوستوں آپ نے قرآن پاک کے 30 سپارے میں چلے جانا ہے اور قرآن پاک کے 30 سپارے میں جا کے دوستوں ایسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم قرآن پاک کے 30 سپارے میں آ چکے ہیں دوستوں قرآن پاک کے 30 سپارے میں آ کے سور الزہا ہے آپ نے اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے ان دونوں سورتوں کو ملا کے آپ نے پڑھنا ہے اور دوستوں روزانہ نماز عشاء کے بعد 7 7 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے جو شخص اپنے رشتے کے لئے وظیفہ کر رہا ہے وہ یہ وظیفہ خود کرے گا 28 سپارے کی سور الممتحانہ اور 30 سپارے میں سور الزہا موجود ہے ان دونوں کو اس ملا کے 7 7 مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالی سے دعا کرنی ہے بعد نماز عشاء آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے دوستوں یہ وظیفہ آپ نے اس دن تک جاری رکھنا ہے جس دن تک آپ کو آپ کی مطابق نیک سہولے اور رشتہ نہیں ملتا انشاءاللہ آپ جو ہی وظیفہ شروع کریں گے آپ اس کے کمالات فضلات اور برکات دیکھنا شروع ہو جائیں گے تو ناظرین امید کرتا ہوں آج کا یہ عمل آج کی ویڈیو پسند آئی ہے اگر پسند آئی ہے تو دوسروں تک لازمی شیئر کیجئے گا یونکہ دوسروں تک اچھی بات پنچانا صدقہ جاریہ ہے اور ناظرین کسی قسم کوئی وظیفہ درکار ہو کوئی معلومات درکار ہو تو آپ یوٹیوب پہ بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں جو کمنٹ کا آپشن ہوتا ہے اس پہ اس کے علاوہ آپ کو ڈسرپشن پہ فیس بک کا لنک بھی مل جائے گا آپ اس پہ بھی رابطہ ہم سے کر سکتے ہیں تو دوسروں ہمارے چینل اسلامی قدب کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ